تاجروں کو بجلے کے بلو پر ہرتال کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ آج ہم جن معاشی مسائل کا شکار ہیں ان میں انہی تاجروں کا بنیادی قصور ہے تاجروں نے جب مہنگی بجلے کے بلو پر دکانے بند کرنے کا سلسلہ شروع کر ہی دیا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ صرف ان تاجروں کو دکانے کھولنے کی اجازت دے جو ٹیکس فائلر ہیں جو ٹیکس فائلر نہیں ہیں ان کو دکانے کھولنے کی ویسے ہی اجازت نہیں ہونی چاہیے ملک توانائی بوران کا شکار ہے ان تاجروں کو سمجھایا گیا کہ اگر آپ دکانے رات کو جلد بند کر دیں گے تو پاکستان کے اربو ڈالر بچ جائیں گے لیکن انہیں کوئی پروا نہیں اس بات کا کوئی احساس نہیں کہ پاکستان کے لیے ایک ارب ڈالر کی کتنی اہمیت ہے دکانے جلدی بند کرنے سے پاکستان کے معاشی مسائل میں کبھی ممکن ہے لیکن تاجر ایسا نہیں سوچتے انہیں صرف اپنے منافع کی فکر ہے ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی اور کالم نگار مزمل سہر وردی نے اپنے ایک کالم میں کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ ملک میں بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے احتجاج جاری ہے اس بھی کوئی شک نہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں بہت اضافہ ہو گیا ہے ہر گھر بجلی قیمتوں سے پریشان ہیں یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ اضافہ ایک دن میں نہیں ہوا ہے گزشتہ دس سال سے ملک میں بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے یہ اضافہ اب عام آدمی کی برداشت سے باہر ہو گیا ہے بجلی کے بل نے متوسط تپکے کی زندگی عجیرن کر دی ہے اسے سمجھ نہیں آرہا کہ دوبارہ پتھروں کے دور میں کیسے واپس چلا جائے یہاں بجلی کا کوئی تصور ہی نہ ہو عام آدمی اندھیروں میں واپس جانا چاہتا ہے لیکن یہ ظالم سماج اسے جانے نہیں دے رہا لوگ سارے گھر سمیت ایک کمرے میں رہنے پر مجبور ہو رہے ہیں ایک کمرے والے ایک کمرے کا بل دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں بجلی کا بل سب کے لیے ایک مسئلہ بن گیا ہے مگر تاجروں کو بجلی کے بلوں پر ہرتال کا کوئی حق نہیں ہے مزمل سوروردی کہتے ہیں کہ ہمارا تاجر ٹیکس نہیں دیتا کیا ٹیکس نہ دینے والے تاجروں کو ملک میں احتجاج کا حق ہونا چاہیے ہمارا تاجر ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن مہنگی بجلی کے بلوں پر احتجاج کرنے کے لیے تیار ہے رات کو جلدی دکانیں بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن احتجاج کے لیے تیار ہیں ملک کے توانائی بہران پر اس تاجر کو کوئی پروا نہیں وہ رات دیر تک دکانیں کھولنے پر بزید رہا ملک میں انتخابات کا موسم ہے اس لیے کوئی بھی سیاسی حکومت ان کی ناراض کی مور لینے کی متحمل نہیں ہو سکتی اس لیے دکانیں رات کو جلدی بند کرانے پر سب ناکام رہے اس ملک میں جو فرد بھی جو فائلر نہیں ہے اس کو پاکستان میں کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے پاکستان کا تنخہ دار طبقہ ٹیکس دینے پر مچور ہے اسے تاجر جیسی ٹیکس نہ دینے کی کوئی سہولت حاصل نہیں اس کو ٹیکس کاٹ کر تنخہ دی جاتی ہے اس لیے پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس تنخہ دار طبقے سے ہی حاصل ہوتا ہے دنیا ہمیں سمجھا رہی ہے کہ پاکستان جب تک اپنے ٹیکس کے محصولات میں اضافہ نہیں کرے گا تب تک ہم اپنے معاشی مسائل حل نہیں کر سکتے جب تک سب ٹیکس نہیں دیں گے پاکستان کے معاشی مسائل حل نہیں ہو سکتے مزمل سہروردی کہتے ہیں کہ ہم نے تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی بہت کوشش کی ان کے لیے ٹیکس مرہات کا بھی اعلان کیا ہے لیکن تاجر ان مرہات کے باوجود ٹیکس دینے کیلئے تیار نہیں ہوا ہم نے ٹیکس امنسٹی سکیموں کے ذریعے ان کو ٹیکس کلچر میں لانے کی کوشش کی ہے لیکن ناکام رہے ریاست آج تک ان کے سامنے ناکام اور سن نگو رہی ہے یہ ٹیکس دینے کے لیے پہلے ہی تیار نہیں ہیں اور اب بجلی کے بل دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں سوال یہ ہونا چاہیے کہ جس کو ہزاروں لاکھوں روپے بجلی کا بل آیا ہے اس کی دکان ٹیک چل رہی ہے وہ ٹیکس کتنا دیتا ہے جس نے بجلی کے بل پر احتجاج کرنا ہے وہ اپنی ٹیکس ریٹن سامنے لائے وہ بتائے اس کا کیا کاروبار ہے جب کاروبار ہی نہیں ہیں تو بل کیسے آ گیا اگر بل آیا ہے تو کاروبار پر ٹیکس ریٹن کیوں نہیں دیتا نگران حکومت کی تو کوئی سیاسی مجبوریاں نہیں ہوتی انہوں نے تو کسی سے ووٹ نہیں لینا انہیں چاہیے کہ اب ان سب نے جب دکانے بند کرنے کا سلسلہ شروع کر ہی دیا ہے تو پھر ٹیکس ریٹن سے پہلے دکانیں کھلنی نہیں چاہیے ان کی آمدن اور آساسے چیک ہونے چاہیے پہلے ٹیکس دیں پھر دکانیں کھولیں جب یہ ٹیکس دیں گے تو بجلی خود بخود سستی ہو جائے گی انہی کی وجہ سے مہنگی ہے اور یہی مہنگی بجلی پر احتجاج کر رہے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا